دوست طالبان جنگجو نے کشمیر کے ساتھ پر دستک دے دی بھارتی فوج پر غیر متوقع قیامت نازل بدری تین ستیرہ عمری یونٹ اور الفاتح کے زبدس اینٹری نے بھارتی فوج کو پاگل کر دیا بھارتی جنیل دوربین میں طالبان کو دیکھتے رہ گئے جدید ترین امریکی ٹینک اور بکتر بند گاڑیاں ساتھ پر دیکھتے ہی بھگوان بھگوان کے آوازیں آنے لکھی دنیا کے زبدس فوجی مانے جانے والے بھارتی جوان بنکروں میں کھس گئے ازادی کا جنون لیے طالبان مجاہدن سے کیا ہو وعدہ بھی پورا کر دیا دفاع میں ماہے اور دشمن کے لیے موت کے علامت بانے جانے والے جنگجو نے وعدی کا روح کر لیا بھارتی فوج کے دروازے پر موت نے دستک دے دی پہلا سرپرائز دیکھر آرمی چیف بھی دوڑ گیا بھارت عالمی اداروں کی آوازیں دینا شروع کر دیں محمد بن قاسم اور محمود غزنوی کی بہادری اور اپنے آباؤ اجداد کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے طالبان ایک بار پھر اٹ کھڑے ہوئے کابول سے پہلا لشکر سری نگر کے ساتھ پر رحمت بن کر پہنچ گیا بھارتی فوج دھردھر اسلام قبول کر کے خود کو بچانے لگی گھبراو نہیں طالبان آگئے سری نگر کی مساجد میں اعلانات سن کر بھارتی فوجیوں نے پناہ کے لیے جگہ ڈھونڈنی شروع کر دی مجاہدن کا لشکر جان لیوہ توفان کی طرح بھارتی فوج پر ٹوٹ پڑا امت مسلمہ کے عروج کی تاریخ میں ایک اور اہم ترین دن کا اضافہ ہو گیا طالبان کی زبدس انٹری کے دنیا بھر میں چرچے تمام شک حقیقت میں بدل گئے کشمیر سے بھارتی فوج کے جنازے اٹھنے کا وقت آ گیا ماں کی درخواست پر جوان بیٹوں کے شانہ بچانا اب کوئی اور نہیں بلکہ طالبان لڑیں گے یہ سب کیسے ممکن ہوا کشمیر کے حوالے سے طالبان کی پولیسی میں ایک دم اتنا بڑا چینج کیسے آیا ویڈیو میں آگے چل کر تفصیل سے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امریکی اسلحے کے ساتھ طالبان کے کشمیر جانے کے خبریں کس قدر سچ ہیں دوستہ کشمیر آزاد کروانے کا فیصلہ اب ایسے ہاتھوں میں آ چکا ہے کہ بھارتی فوج کے لیے اب حالات کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے دوستہ طالبان کے حوالے سے ایک ایسا اقدام اٹھایا گیا جسے کشمیر میں خوشی کی لہر اور بھارتی فوج میں رونا پیٹنا شروع ہو چکا ہے لیکن یہاں پر یہ جانانا بھی ضروری ہے کہ کیا اب کی بار پھر بھارت طالبان کے خلاف کوئی پروپاگنڈا کر رہا ہے یا یہ حقیقت ہے دوستہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس کے بنیاد شرعی قوانین پر رکھی گئی ہے اور طالبان وہ طالبان ہیں جنہوں نے جہاد کا سہرہ اپنے سر سجا رکھا ہے دوستہ طالبان نے بیس سال تک امریکہ جیسے سوپر پاور کے ساتھ جنگ لڑی ہے اور انگنت قربانیوں کے بعد ایسی کامیابی حاصل کی ہے کہ دنیا دیکھتی رہ گئی ہے دوستہ اکر یہ کہا جائے کہ اس وقت دنیا میں باطل کے سامنے جھٹ چانے والی طاقت صرف طالبان ہیں تو غلط نہیں ہوگا جن کو دنیا بھی تسلیم کر چکے ہیں دوستہ طالبان نے اقتدار میں آنے کے بعد اور اس سے قبل بھی کشمیر کی حمایت جاری رکھی اور ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس یہ حق موجود ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں مسلمانوں پر ہونے والے مسالم کے خلاف عواص بلند کرنے کا حق رکھتے ہیں جو کوئی بھی ان سے نہیں چھین سکتا اور ان کے اسی بیان نے بھارت کی سیٹی گھم کر دی ہے دوستہ اب کشمیر میں حالات تبدیل ہوتے ہی طالبان نے بھی ایک زبدس عملی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا جس نے بھارتی فوج کی نیدے حرام کر دی ہیں اور کشمیر میں اس وقت یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ تیار ہو جاؤ طالبان آ رہے ہیں دوستہ کشمیر سے خبر ہے کہ افغان طالبان نے افغانستان میں جنگ کے دوران جتنا بھی مال غنیمت اکٹھا کیا جس میں جدید ترین جنگی سوز و سامان بھی شامل ہے وہ یہ لے کر کشمیر آ رہے ہیں دوستہ یہ ریپورٹ بھارتی میڈیا کی جنب سے شائع کی گئی ہے اور مہارین کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے ناظرین ازاد جمہو کشمیر کے صدر نے یورپی پارلیمان کی عالمی انسانی حقوق کے زیلی کمیٹی کی طرف سے بھارت میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور حقوق انسانی کے لئے کام کرنے والے دو سرگرم کارکون کی گرفتاری پر آواز اٹھانے اور بھارتی حکومت کو خط لکھنے کا خیر مکتم کرتے ہوئے کہا کہ یورپی پارلیمنٹ کا تازہ اقدام بھارت کے وزر داخل عمید شاہ کے خلاف فرد جرم کی حیثیت رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت دیدہ دلیری سے یو اے پی اے کے انسداد دائشتگردی قانون کو بنیادی شہری حقوق کو سلب کرنے اور حقوق انسانی کے لئے کام کرنے والوں کے خلاف بے دریک استعمال کر رہی ہے یورپی پارلیمنٹ کی بینڈ حقوق میں انسان حقوق کی زیلی کمیٹی کی چیر پرسن ماریا ایرینہ کی طرف سے بھارتی وزر داخل عمید شاہ کو لکھے کے خط پر تبصرہ کرتے ہوئے صدر ازاد کشمی نے کہا کہ بھارت میں انسانی حقوق کے لئے کام کرنے والے دو متحارک کارکنوں گوہتم نفلخہ اور انند کی انسداد دائشتگردی قانون کے تحت کی رفتاری اس بات کا ثبوت ہے کہ مودی حکومت اب انسان حقوق کی بات کرنے والوں کو بھی دائشتگرد قرار دینے لگی ہے بھارتی حکومت کا یہ اقدام خود ریاستی دائشتگردی ہے اور بھارتی آئین کے اندر انسان حقوق کے تحفظ کے لیے نے بھارتی وزیداخلہ کے نام خط میں بھارت میں منظم انداز میں حقوق انسانی کی پامالیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارتی معاشرے کے پسمندہ ترین طبقات کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والے خاص طور پر بھارت کے نئے شہریت قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو دائشتگرد قرار دینا نہائیت تشویشناک بات ہے بھارتی حکومت کا یہ اقدام اقوام متدہ کے طے کردہ انسان حقوق کے میار کے برخلاف ہے یورپی پارلیمنٹ کے حقوق انسانی کمیٹی نے یو اے پی اے قانون کو بنیادی انسانی حقوق سے متسادم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس قانون کو نہ صرف انسانی حقوق کے تحفوظ کے لیے کام کرنے والوں کے اقلاف استعمال کیا جارہا ہے بلکہ ان لوگوں کو بھی دائشتگرد قرار دے کر گرفتار کیا جارہا ہے جو بھارتی شہریت میں ترمیمی قانون کے اقلاف پور امد احتجاج کر رہے ہیں یہ حکومت کے مختلف پارلیسیوں اور اقدامات پر تنقید کر رہے ہیں خط میں کہا گیا کہ حالیہ دنوں میں انسانی حقوق کے تحفوظ کے لیے کام کرنے والی سرگرم کارکن سفورہ زرگر گلف شارہ فاطمہ خالد سیفی میران حیدر اور دیگر کو اس قانون کے تحت گرفتار کیا گیا یورپی پارلیمنٹ کے انسانی حقوق کے زیلی کمیٹی نے کرونا وارس کی غیر معمولی وبائی کے پشی نظر بھارت کی جیلوں میں قید زمیر کے قیدیوں کو رہا نہ کرنے پر تشویش کا اظہار کرتوئے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا کہ بھارت انسانی حقوق کے تحفوظ کے لیے کام کرنے والوں کو ملک کے اندر سازگار محول فراہم کرنے کے لیے تمام ضروری اقتعامات کرے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنا جرم نہ تصور کیا جائے گوتم نفلخہ اور انند کی انسداد دہشتگردی قانون کے تحت کی رفتاری اس بات کا ثبوت ہے کہ مودی حکومت اب انسانی حقوق کی بات کرنے والوں کو بھی دہشتگرد قرار دینے لگی ہے بھارتی حکومت کا یہ اقدام خود ریاستی دہشتگردی ہے اور بھارتی آئین کے اندر انسانی حقوق کے تحفوظ کے لیے دیگے زمانت کی نفی ہے یورپی پارلیمنٹ کے علمی انسانی حقوق کی ازائلی کمیٹی کی چیر پیرسن نے بھارتی وزیداخلہ کے نام خط میں بھارت میں منظم انداز میں حقوق انسانی کی پامالیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارتی معاشرے کے پسمندہ ترین طبقات کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والے خاص طور پر بھارت کے نئے شہریت قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو دہشتگرد قرار دینا نہائی تشویشناک بات ہے بھارتی حکومت کا یہ اقدام اقوام متدہ کے طے کردہ انسانی حقوق کے میار کے برخلاف ہے یورپی پارلیمنٹ کے حقوق کے انسانی کمیٹی نے یو اے پی ایک قانون کو بنیادی انسانی حقوق سے متسادم قرار دیتے ہوئے کہا اس قانون کو نہ صرف انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والوں کے اخلاف استعمال کیا جارہا بلکہ ان لوگوں کو بھی دہشتگرد قرار دے کر گرفتار کیا جارہا جو بارتی شہریت میں ترمیمی قانون کے اقلاف پور امن احتجاج کر رہے ہیں یہ حکومت کے مختلف پارلیسیوں اور اقدامات پر تنقید کر رہے ہیں خط میں کہا گیا کہ حالیہ دنوں میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی سرگرم کارکنل سفورہ زرگر گلف شارہ فاطمہ خالد سیفی میران حیدر اور دیگر کو اس قانون کے تحت گرفتار کیا گیا یورپی پارلیمنٹ کی انسانی حقوق ناظرین مزید ایسی وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں موسیقی